تو یہ کرستائیں سب بھائیوں کو اسلام علیکم بہنوں کو بھی اسلام علیکم میں امجد بھائی کا شکر بزار ہوں کہ وہیں مجھے دعوت دی یہاں پر اور یہاں پر میں نے پہلا ویزیڈ کیا جبکہ ہماری حکومت پیسے مجھ سے پہلے یہاں پہنچ چکی تھی جو ہماری طرف سے حکومت کی طرف سے جو بھی انہوں نے ہمیں بتایا اس بارے میں تو اس حوالے سے ہمارے جو ان کے لیے جو ہم کرسے سے ہم نے کیا اور آگے دن شلک کریں گے چھوٹی سی جگہ میں ایک بہت بڑا ایک آپ نے ایک چینہ کے کلچر کو اور چینہ کی ہسٹری کو جو ہے وہ آپ نے ماشاء اللہ یہاں پر رکھا ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بڑے سائز میں ہونا چاہیے کیونکہ چینہ کا جو ایک تو جو کلچر ہے اور چینہ کی ہسٹری ہے وہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے ایک قوم اٹھی ہے اور اٹھ کے اس نے ایک پوری دنیا میں ایک ایسا معاشی طور پر آپ نے آپ کو کھڑا کیا ہے کہ ایک سپر پاور وہ بنے ہیں اور اپنی میند سے اور میند کے افتاس آل اپنے ٹیلنٹ کو جو انہوں نے اجاگر کیا اور پوری دنیا میں آج ماشاء اللہ وہ ایک اتنی بڑا پاورفل ایک سٹیٹ بن چکے ہیں تو اس چیز کو دیکھ کے ہم نے بہت کچھ سکھنا ہے ہمارے نوجوانوں نے ہماری نسل نے بہت کچھ سکھنا ہے اور یہاں پہ آکے جس طریقے سے چائنہ کا جو انوینشنز ہیں ان کی بھی ایک وال بنی ہوئی ہے اسی طرح کلچر کے ایک وال بنی ہوئی ہے پھر ان کے جو پیچھے سے ان کے ایک ہسٹری آ رہی ہے اس کے بارے میں معلومات بھی ہیں یہاں پر اور پھر آپ نے سارا سٹوڈیو بنایا ہوئے جس پہ آپ بچے یہاں پہ جاتے ہیں سٹوڈیونٹس آتے ہیں ان کو آپ پتاتے ہیں کہ چائنہ نے کس طرح امرج کیا اور کس طرح انہوں نے آگے بڑے ہو تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو بچیوں کو انسپائر ہونا چاہیے اور ایسی چیزوں کو فالو کرنا چاہیے کہ جن سے اپنے ملک کو آپ آگے بڑا سکتے ہیں ترقی دے سکتے ہیں ملک کو آپ چائنیز یہاں پر لینگوی بھی سکھا رہے ہیں اچھی بات ہے کیونکہ چائنہ جو ہے اس وقت ایک بہت بڑا انڈسٹریل حب بھی ہے اور ایک بہت بڑا ایکانومی کا بہت بڑا حب ہے اور ایک بہت بری اپرچنیٹیز ہیں وہاں پر بیزیس کرنے کے لیے بھی جوابز کے لیے بھی ایڈوکیشن کے لیے بھی تو لینگویج سب سے اپورٹنٹ چیز ہے اس میں تو مجھے نہائے خوشی ہوئی ہے میری یہ ریکویسٹ ہوگی چینل ایمیسی سے کہ کے پی میں اگر وہ اچھا سیٹ اپ اس طرح کا برانا چاہتے ہیں اس طرح کا ایک انفارمنٹیو قسم کی چیز کہ جو ہمارے یہ نالیج بھی ہمیں دے دے ہمارے نوجوانوں کو بچوں کو بچیوں کو ہمارے صوبے کے شہریوں کو اور ساتھ ساتھ جو ہے ان کو کہ کس طریقے سے چائنہ نے سٹیپ بائی سٹیپ امرج کیا اور ان کی کورسی لیڈرشپ تھیں جنہوں نے ایسے اقدامات کیے اور اپنی قوم کو جو ہے وہ کھڑا کیا اور آج ایک سپر پاور بنایا تو اگر وہ یہاں پہ اس کو بڑے سائز برانا چاہتے ہیں تو ہم ان کو سرکاری زمین آفر کر سکتے ہیں چونکہ باشی مسائل ملک کے سامنے ہیں تو میں بیلنگ کا تو وعدہ نہیں کر سکتا زمین کا وعدہ کر سکتا ہوں تو میرے اس پیغام کو آپ لے کے جائیں ان کے پاس اور ایک بڑے سائز میں گرے بن جائے تو اس میں ایک چائنہ کا بھی یہ کہاں پہ ایک وجود جو ہے ہمارے صبح میں ایک اسٹیپلیش ہوگا ایک اس طریقے سے اور ہمارے لوگوں کو بھی ایک انفرمیشن ملے گی اور اس طرح جو کلاس عذاب لگا رہے ہیں چھوٹی سی جگہ پہ اب زیادہ بچوں کو چائنیس ہی کہا سکتے ہیں اس طرح آپ نے اسکارا شیفز پر اسی بات دلائی ہیں تو زیادہ ہمارے بچے اور بچے ہیں جو ہے اس سے مستفید ہو سکتے ہیں تو میں اسی لئے ہی آفر کرتا ہوں اور یہ بھی آفر کرتا ہوں کہ اگر ہمارے پیسے دے 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 جو بقای اجاز دینے ہے تو میں بلڈنگ بھی بنانے کو تیار ہوں اسی لئے چائنیس گومنٹ میری پھر ہیلپ کریں میرے پیسے کی وصولی میں ہوں کہ میں کوئی خراب نہیں مانگرہ میرے صوبے کا وہ حق ہے کہ جو ملنا چاہیے ہم تک نہیں ملا تو اس فارم سے میں یہ دوبارہ یہ بات بھی کرنا چاہوں گا باقی کل چونکہ چودہ اگرست ہے اس حوالے سے میں قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے ملک کے ساتھ جتنی محبت آپ کریں گے تو آپ اس کو ملک کا نامرشن کرنے کے لیے میند بھی زیادہ کریں گے وہ بلوطری جو ہے وہ بیسی کری آپ کے در جذبہ پیدا کرتی ہے میند کرنے کا کیونکہ آپ اپنے وطن کے لیے جب کچھ کرنا چاہتے ہیں اور آپ میں جذبہ ہوتا ہے تو پھر آپ میند زیادہ کرتے ہیں اور آپ آگے بڑھ سکتے ہیں اور آگے بڑھنے کے ضروری نہیں کہ اپرچیونٹیز ہوں لگن ضروری ہے جذبہ ضروری ہے ابھی آپ کے سامنے ایک 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 زیمپل ہے ہمارا جو ابھی جیولینس رو میں ہمارے عرشن نظیم بھائی نے جو جیتا ہے تو وہ کیسے اٹھا ہے اور بالکل یہ غریب گھانے سے تھا اسی پاس اپرچیونٹیز تھی نہیں وہ کوچے سے لیکن ٹیلنٹ تھا مر سے محبت تھی اللہ نے اس جذبہ ڈالا پھر پہ اللہ نے تاکر ڈالی اور جب اسے دیکھا کہ ایک میڈل بھی نہیں ہے پاکستان کا تو جذبے کے ساتھ اس نے وہ میڈل پاکستان کو چیزوایا تو میند اور لگن جو ہے وہ بین چیز ہے اور اسے بات اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھے آپ کی بلد کرتا ہے آپ اپنے ملک میں ایک تو چھنڈا لگاتے ہیں ہمیں لگانا چاہیے اسی سے ہمارے بچوں کو یہ چیز آگے کنوٹ ہوتی ہے جسالا ہمارے بگواستان سے ہمیں ہوئی ہیں اور سات laser لگائیں آپ اور ہر بندہ ایک پودا لگائے اور اگلے سال پھر آپ آکر ٹک ٹاک کا زمانہ ہے اور self کا زمانہ ہے تو پودے کے ساتھ ایک ٹک ٹاک بنائیں اور selfie بنایں اور اگلے سال پھر اس کو خیال بھی رکھے اور پھر دوبارہ بتائیں کہ اب یہ پودا یہاں تک چلا گیا ہے اس میں پودا اگر آپ پھال والا لگائیں گے تو آنے والے سالوں میں اللہ کو جندگی دے آپ یا کوئی اور کفال بھی کھائے گا سایہ دار لگائیں گے تو کس کے سائے سے مصفید ہوگا اور اگر آپ پودا لگائیں گے جس سے اکسیجن زیادہ بڑھے گا تو ہمارے کاربنٹ کریٹس بڑھیں گے اس سے اس نیت سے لگائیں گے تو اس سے بھی ملکہ ہی فائدہ ہوگا تو میرا یہ میسیج ہے کہ آپ ایک پودا بھی ضرور لگائیں اور پودے یا خیال بھی کریں تو انشاءاللہ ہم نے مل کے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے پاکستان کو آگے بڑھانا ہے اور اس کے لیے انشاءاللہ ہماری جو نجوان نسل ہے اس میں ہماری بہت امیدیں ہیں اور چائنہ اور پاکستان کو دوسری کا تعلق ہے انشاءاللہ اس کو انہیں برقرار رکھنا ہے اور ہم نے انشاءاللہ مل کے کچھ ایسی چیزیں ہیں جساں ٹیکنالوجی اصل چیز ہے ابن عمران خان صاحب کے ساتھ میں گیا تھا اور ادھر عمران خان صاحب نے چائنہ میں جو ہے مسٹر سی سے جو ریکویسٹ کی تھی وہ یہ کی تھی کہ ہمیں پیسے نہیں ہمیں آپ ٹیکنالوجی دیں کیونکہ اگر آپ دیکھیں ٹیکنالوجی سے ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں پروڈکشن کے حوالے سے ایڈی کلچر کنٹری ہیں ہمارا ذریع ملک ہیں لیکن چائنہ کی جو پروڈکشن ہے وہ فائیو ٹائمز ہے ایڈی کلچر میں تو آپ سوچیں کہ اسی زمین کے ساتھ اسی وسائل کے ساتھ اگر ہم اس کو فائیو ٹائم نہیں ٹری ٹائم بھی کرنے ٹیکنالوجی کے ذریعے تو کتنے کتنے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اپنی اسی لیکنکرچر کو جو ہمارا بیسیکلی بنیارد ہے ہماری ٹیکنالوجی کے فیور میں میں زیادہ ہوں پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے سسٹینیبل ہونا چاہیے ملک کو بھی صوبے کو بھی ٹیکنالوجی کے ذریعے اور ایسے کام آپ کریں ریوی جنریٹ کریں وہاں پہ آپ انویسٹ کریں جہاں سے ریوی نہیں ہوا آپ کو آئے تو چائنہ سے ہمارا کافی آر ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے اس وقت ہمارے صوبے میں مزید بھی انشاءاللہ ہم کافی چیزوں پر کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ اور انشاءاللہ چائنہ اور ہم مل کے پاکستان کے لیے تو اس وقت یہ صوبے کے حوالے سے میں ایک ہوں گا یہ صوبے کے حوالے سے انشاءاللہ مل کے ہم کام کریں گے میں ایک دور پھر آپ کا شکر گزار ہوں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے محقہ دیا یہ جگہ ویڈیٹ کر آئی اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان اور چین کے لیے دوستی ہے انشاءاللہ یہ قائم و ضائم رہے گی اور مل کے جو چائنہ کے پاس ہے ہمیں دینے کے لیے انشاءاللہ وہ ہمیں دیر کھول کے دیں گے اور ہمارے پاس جو ہے دینے کے لیے ان کو انشاءاللہ ہم بھی دیر کھول کے دیں گے شکریہ مزیرال صاحب یہ بتائیں کہ یہاں تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ایروپیسی نے بڑاکات کی تین بندوں نے اس کے ٹرانسپر کرا دیا گیا دوسرے اسمبلی میں برانس کے بودھر میں آپ ایک بل نہیں پاس کر سکتے اور کٹ ہونٹے پر ہو گیا کورسہ بل ساتھ مردان سے تعلق رکھنے والے کورسہ بل پاس ہی ہوا مینڈرس مینڈرس بل جتاو وہ تیش کو تلپ پاس ہونا تھا اپنی بل بات میں ہو جائے گا پھر میں خود جا کے بیٹھوں گا تو کروال ہوں گا ظاہری بات ہے کہ پہلی پاس جو آپ نے کیا گورنر کا جو ایک کردار ہے وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہا وہ پہلے دن سے آکے سیاسی بلانبادی پر لگا ہو گا ہے گورنر کو تو اسوٹ ہی نہیں کرتا میں نے اس کو پیغام بھیجوایا کہ آپ جو ہیں ابھی پیپلز پارٹی کے انفرمیشن سیکٹری نہیں ہیں آپ گورنر بن چکے ہیں غلطی سے بن گئے ہیں ٹھیک ہیں بغیر منڈٹ کے بنے ہوئے ہیں یہاں پہ تو آپ کا کام بھی نہیں تھا لیکن بس وہ بندر باندھ جو گی ہے اس ملک میں تو اس میں وہ جو انہوں نے کہا کہ یہ صوبہ تمہارا اور یہ گورنر تمہارا اس میں آپ بن گئے ہو لیکن سالہ دن بیٹھ کے جس طریقے کی گفتگو وہ کر رہے ہیں جس طریقے سے وہ باتیں کر رہے ہیں اور وہ پولیٹیکل بنے ہوئے ہیں تو ان کو اذیب نہیں دیتا اپنے وہ اپنے ٹریک پہ آ جائیں تو میرا کیا اختلاف ہونا ہے اس سے اس کی پولیٹیکل ایسیت ہے کہ میری کوئی اس سے کوئی جیلیسی ہو جیلیسی تو اس سے ہوتی ہے آپ کو پولیٹیکلی ایسا پولیٹیشن جو آپ کے مقابلے کا ہو وہ تو کسی کھاتے میں بھی نہیں آتا دوسری جو بات آپ نے کیا بل والی آپ دیکھیں ہمارے کے ساتھ اب ایسے لوگ بھی ہیں جن کے ایریاس کے اندر بائنڈ سے کام ہو رہا ہے اور ان پہ ایک پولیٹیکل آدمی جو ہے نا وہ پولیٹیکل پریشر لیتا ہے میں شکر نہیں لیتا پولیٹیکل پریشر میرے صوبے کا یہ جو مادیات ہے یہ میرے صوبے کی بیک بون بن سکتی ہے آج تک ہم اپنے پہاڑوں کو ضائع کر رہے ہیں یہ پہاڑ کوئی میری ملکیت نہیں ہے یہ پہاڑ آپ کی ملکیت ہے یہ صوبے کی عوام کی ملکیت ہے اگر اس سے میں ایک چیز نکال رہا ہوں اور اس سے میرے صوبے کی عوام کے لیے ان کو فائدہ نہ پہنچے اور اس سے کم ریٹ ہوں جو میں نے بڑھائے ہیں ابھی تو میرے خیال میں اس سے بہتر ہے کہ پھر ہم بند کر دیں اس کام کو کم اصلاح ہمارے پہاڑ ہیں پہاڑوں کے لیے ہمارے بہتگار نے قربانیات دی ہیں جنگے لڑی ہیں اس کے بعد ہمیں یہ ملے ہیں تو بہت سے ہمارے ملر سیکٹر کے اندر ہماری چیزیں ضائع ہو رہی تھیں تو میں نے اس کے ریوری بڑھانے کے لیے ریٹ بڑھائے ہیں اس پر کچھ اگر نمبرز کا مسئلہ آ رہا ہے کہ وہ اپنے ووٹرز کو سوچ کے یہ کہہ رہے ہیں یا شاید خود وہ ڈیریکٹلی اس کاروبار سے منسلک ہو تو میں اس کا نچوڑ نکال لوں گا اور یہ عمران خان کی گورنمنٹ ہے عمران خان کا ویجن ہے بل پاس ہی کو کرنا پڑے گا یہ مافیا کو سپورٹ کرنے والے لوگ یہاں بیٹھ کر اس طریقے سے جو صوبے کے لوگ کے حقوق ہیں ان کی پزداری کریں گے نہ کہ بیٹھ کے اپنے دوست سیاروں کی یا اپنے علاقے کی ان چیزوں کی کہ جس سے عوام کو فائدہ نہ آ رہا ہو بلکہ کچھ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہو تو ہم انشاءاللہ بل پاس کرنا لوں گا باقی جو آپ ٹرانسفر کی بات کر رہے ہیں وہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کون ہے کون نہیں ہے ٹرانسفر اگر ہو بھی گئے ہیں ورگر ہو ہیں تو یہ تو نور ناربر سی بات ہے ٹرانسفر پوسیٹ چھلتی رہتی ہیں بھائی کوئی صوبے کے فائدہ کی بات کریں کوئی عوامی مسائل کے حال کی بات کریں کوئی جشنگردی کے خاتمے کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے وہ ہمارے چیل جائے ہیں آپ کوئی بندہ ہے یہاں سے وہاں یا وہاں سے آ ہو گیا یہ تو روٹین کی باتیں ہیں بزیرانہ صاحب ازادی کا مہینہ ہے آپ نے بڑا اچھا میسیج بھی دیا ہے آپ نے کیا ٹارگیٹ رکھے کتنے پودے لگائے جائیں گے آپ کی طرف سے آپ کی کابینہ کی طرف سے اپنی کابینہ کوئی پارٹی میں کیا کہیں جو پودے لگانے جو آئے ہیں بالکل ہمارا تو آر ایڈی وہ شروع ہے کیمپیئن ہماری جو ہے اس کی ہماری جاری ہے بڑھ بھی بلین پلاس ٹریز ہمارا وہ اس پہ بھی ایڈی پی بھی ہماری سکیم ہے اس پہ کام ہو رہا ہے آر ایڈی لیکن میں نے بھی نائی ٹاسکین جو کی ہے اس میں تمام ظلوں میں جو ہے وہ ٹین ساؤزنڈ اس کے علاوہ جو ہمارے ڈیپارٹمنٹ نے کام کرنا ہے ہر ڈیپی اوپشن رکھا گیا ہے کہ وہ زرزر پودے کم از کم لگائے اور اس کے علاوہ ظاہری بات ہے عوام سے تمیشہ ہماری اپیر ہے کہ وہ اس پہ بھرپور اس پہ حصہ لے اپنا انشاءاللہ کافی بہتر کام ہوگا بیٹ میں ہم یہ جو ایڈیرم گومنٹ رہی ہے اس پہ کافی جنگلات کو رقصان پہنچایا گیا ہے اور کچھ جو ہے ایسے ایکسٹرا جو ہے کوٹا ہوتا ہے اس کا جو آپ کا پرائیویٹ فارس ہوتا ہے کوئی انہانس کوٹا دیکھ کر لوگوں کو دیئے گئے تھے کوٹے جو کہ ہم نے ختم کیے ہیں بھی تو انشاءاللہ ہم اسے کورپ کر لیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا صوبہ جو ہے جو ہمارے صوبہ کے عدرتی وسائل ہیں ان کا بھی بہترین استعمال ہو اور اگر ان کا استعمال ہو تو اس سے اتنا عامدان آئے جو اس کا حق بن سہتا ہے اور اس طرح جگلات بھی ہمارا ایک بہت بڑا ایسٹ ہے انشاءاللہ وہ خان صاحب کا ایفیشن بھی ہے الحمدللہ اس وقت کاربن کریٹس جو ابھی پورے دنیا میں جس کی بات ہو رہی ہے تو پاکستان میں سب سے زیادہ آلمان سفٹی پرسینٹ جو کاربن کریٹس ہے وہ ہمارے صوبے اس کو اون کرتا ہے تو اسے بندازہ لگا لیں کہ ہم نے کچھ کام کی ہے جس کی وجہ سے آج ہم یہاں سٹرینڈ کر رہے ہیں شاکیل جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ایسے پیس کانٹرز بھی کیا تھا تو میں نے اسی بھی پوچھ جاتا کہ آپ کو ایسے تاثر دہ رہے ہیں کہ آپ کو اس طرح وزیرحالہ ہے اس نے کہے کہ مجھے پاکستان صاحب نے ٹاسک دیا ہے کہ آپ کو گورمنٹ کے مزرحان کی وزیرحالہ کی مہانہ ریپورٹ کارکرٹیپ ریپورٹ مجھے دیں گے بات یہ ہے تھوڑی درپا پر ایسا فیصلہ آ جائے گا یا کل تک اگر خان صاحب نے کمیٹی بنائی گیا پھر آپ یہ نہ کہیں گے کہ شاید وہ فیصلہ آئی ہے کہ آپ نے مجھے یہ کہا کہ پتہ نہیں وہ کیا ہے تو وہ انٹرلہ پارٹی کی چیزیں ہیں ہر بندہ جو ہیں ابنان خان کا بینڈٹ ہے لوگوں نے ابنان خان کو ووڈ دیا ہے اور ابنان خان کا ایک فیصلہ ہے ابنان خان جس کو جہاں پر رکھنا چاہتا ہے وہ کپتان ہے ٹیم کا جس پلیئر کو جہاں کھلانا چاہتا ہے رہتی ہیں چیزیں آتی رہتی ہیں اس پر کمیٹی بن جاتی ہے ہماری بن گئی ہے وہ حقائق ہیں وہ انشاءاللہ سامنے آ جائیں گے آپ کے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے نا کہ سرکاری خزانہ جو ہے نا وہ میرے باپ کی ملکیت نہیں ہے یہ عوام کا پیسہ ہے عوام کے ٹیس کا پیسہ ہے صوبے کے آپ حالات دیکھیں اور صوبے کے معاملات آپ دیکھیں تو اس میں میں اپنی طرف سے دیکھیں جب پاکستان کے بچوں کا مسئلہ آیا تو میں نے سب سے زیادہ کام کیا اس صوبے نے میرا مطلب یہ صوبہ جب بچوں کو لانا تھا اس وقت یہ کام کہا تھے ان کے بچے میں لے کے آئے ان کے صوبے کے کیونکہ وہ بچوں کے زندگی کا سوال تھا وہ ایک اور چیز تھی فرنٹ لائن پہ ہم نے کیا اور سب سے زیادہ کیا اب جب ٹھیک ہے اس نے بہت بڑی اچھکمنٹ کیا اور میں اس کو انام دوں گا میں اپنے دوستوں کے ساتھ بات کر کے انشاءاللہ میں اس کو انام دوں گا لیکن اپنی ذاتی ایسی ایسے دوں گا میں کسی کو اپنے سرکاری فنڈ میں سے عوام کے ٹیسٹ کے پیسے سے اس طرح اعلانات نہیں کرتا تھا میں کوئی بادشاہ سلامت نہیں ہوں کہ میں یہاں پہ نادرشاہی حکم کرتا پھر ہوں اور اپنی طرف سے لوگوں کو اعلانات اور اعلانات کرتا نہیں ہوں یہ پیسہ میرا نہیں ہے ہاں مجھے خوشی تب ہوتی کہ انہوں نے جو اتنا پیسہ کمائے ہیں ان کو لوٹا ہے تو اپنے میں سے کوئی دیا ہوتا پھر تو لوگ کہتے کہ یہاں نہیں ہونے کیا ہے میں فیصلہ کر چکا ہوں اور جب میں کروں گا آپ دیکھیں گے میں اپنی ذات سے بھی دوں گا میں چیک کر رہا تھا میں نے ترخانہ ہی نہیں کہا لیا ابھی تک اپنی جب سے میں بنا ہوں اسے کون میں جو ترخانہ جب میں وہ بھی دوں گا میں نے کوئی دوستوں سے بھی بات کی ہے ان کے درو بھی کروں گا انشاءاللہ ذاتی ایسی ہے میں اس کو آنر کریں گے پاکستان کا نام نوشن کرنے کے لیے سرکاری خزانے اس لیے نہیں ہوتے دیکھیں ہر بندے کیا جو بھی اقدامات ہوتے ہیں نا تو اسی اقدامات سے ہی لوگ پھر آگے سے اندازہ لگاتے ہیں کارگرزی کا ہم لوگ تو الحمدللہ آپ جا کے چیک کریں ہمارے ہنڈرڈ ڈیس ہم نے کہے وہ آپ ذرا اس کو ذرا تفصیل سے میڈیا زیادہ دکھاتا نہیں ہے آپ لوگوں کا سور رہی ہیں اس میں آپ کے مالکان بیچارے ذرا مجبور ہیں خیر ہے اوپر سے پریشہ سیشن آ جاتا ہے فون شنو آ جاتا ہے کبھی معلوم کبھی نہ معلوم تو وہ مسئلہ ہیں آپ کو ہم آپ سے خیلہ نہیں کرتے لیکن میں آپ کو ہی ذرا دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ ہنڈرڈ ڈیس کا جو ہم نے دیا تھا اس میں ہمارے صوبے کی جو اچھیمنٹ ہے وہ صرف یہ نہیں کہ اس حکومتوں میں چل رہی ہیں ان میں آپ سے ہیتنی حکومتیں بنی ہیں ہم نے ایک روپے کرزہ نہیں لیا اس پورے ٹائم میں ہمارے پیسے نہیں دیے جا رہے ریویڈیو آپ چیک کر لیں ہمارا ریویڈیو ماشاءاللہ بڑھ رہا ہے ہمارے پر لائیبلیٹی سی بہت زیادہ پچھلی حکومتوں کی آپ دیکھ لیں کہ ہم نے ان پانچ بہنوں میں کتنی کم کی ہیں وہ تنخواہ پہلے ایک ہم سے آٹھ تاریخ تک ہوتی تھی آئیس آئیسہ ملتی تھی آج شکر خزانے میں میں نے بتا دیا ہے کہ تنخواہ کے اوپر کوئی کام پروبائز نہیں ہے پینشن کے اوپر یہ کم تاریخ کو ٹرانسفر ہونی چاہیے کیونکہ لوگ اس کی امید سے بیٹھے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے اپنے بچوں کو پیٹ پالنے کے لیے زندگی گزارنے کے لیے تو ان چیزوں پہ ہم کام کر رہے ہیں ترکیاتی کاموں کے حوالے سے انشاءاللہ جو ہماری پرانی بریک لاغ کی اس کی میں تھی ان کے اوپر بہترین کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہم نے پہلے ہوسکی میں مکانی ہے جو ہماری شروع ہوئے آرریڈی کیونکہ میری یہ سوچ ہے کہ اس بیلڈنگ کا جو پیچھلے دس آر سے بن رہی ہے کوئی فائدہ نہیں ہے سٹیڈیا میں سات سال سے لگا ہوا ہے اور اس میں اٹریشنل میچ نہیں ہوا میں آپ کو انشاءاللہ اگلے سال میچ کرا کے دوں گا اس میں ان تمام بیلڈنگوں کو مکمل کر کے ان میں ایکیپنٹ لگا کے ڈاکٹر لگا کے میں انشاءاللہ علاج کرا کے دوں گا آپ کو اسی طرح ان تمام سکول اور کالیسی جو بیلڈنگ ہے ان میں انشاءاللہ میں آپ کو تعلیم انشاءاللہ وہاں پہ دلا کر دکھاؤں گا یہ میرا اپنا اگزاتی ابنہ خان کا ایک ویژن ہے جس میں میں کام کر رہا ہوں اور میں آپ کو احقین دلاتا ہوں کہ صبح آپ نے پاؤں پہ کھڑا ہوگا ہم سیلس سسٹینبلی کی طرف جا رہے ہیں صبح کو پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں میرے میں پریشر آتے ہیں سکیموں کے آتے ہیں زیادہ پریشر آتے ہیں لیکن میں نے سب کو بتایا ہے کہ میں نے اس پالیسی پہ چلنا ہے کہ اس پالیسی میں میرے صبح کی عوام کردے میں نہ جائے میرے صبح کی عوام کے جو فائدہ کا پروجیکٹ ہے اس کے لیے میں تیار ہوں جس میں میرے صبح کی عوام کا فائدہ زیادہ نہیں ہے اور کام ادھر ہونا چاہیے تو پہلے میں وہاں کام کروں گا ہیلتھ کارڈ میں آپ دیکھ لیں ہمارا ہیلتھ کارڈ کا ماشاءاللہ پچ پر اسپطال تھے جو کہ ابیوز ہو رہے تھے ان میں کچھ انٹیرم کومنٹیں نکالیں کسی کے اچھائی کی تعریف کرنی چاہیے انٹیرم کومنٹ کے جو آخری تیر چار مہینے تھے ان میں کچھ دوان اچھے کی ہیں انہوں نے میں نے ادھر چیز فرصیٰ دیکھ کے آگے پہلے والی انٹیرم نہیں کچھ سارے سیاسی کو دے دیئے تھے آخری تیر چار مہینے میں کچھ دوان اچھے ہوئے ہیں ان میں یہ بھی تھا کچھ اسپطال نکالے انہوں نے جو اسپطال کرٹیرے میں پورے نہیں تھے اور پھر ہم نے آکے اور بھی نکالے کیونکہ ہمارے ریٹ کام سے وہ بڑھائے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ دو لاکھ اٹھانویں ہزارہ پریشن ہوئے بیک لاکھ کی وجہ سے اور پر منت پہلے ساڑھے تین ایلپ کاسٹ آ رہی تھی ٹوینٹی فائیو سرٹی پرسنٹ بڑھانے کے بعد بھی اس بیک لاکھ کے بوجود بھی اب دو بلدی کاسٹ آ رہی ہے اور دوسری بات اس مہینے کا جو بہت نکالا ہے اس میں الحمدللہ سیونٹی پرسنٹ جو علاج ہوئے ہیں وہ ہمارے سرکاری فتالوں میں ہوئے ہیں صرف تھرڈی پرسنٹ پرائیویٹ میں ہوئے ہیں کیونکہ سرکاری فتالوں میں ڈاٹروں کی ڈوٹیاں لگا کے اب ہم ان کو سہیچنٹ کر رہے ہیں تاکہ یہ پیسہ دوبارہ سرکار کے پاس یہ آئے اور دوبارہ اسی سائیکل میں کھومیں آگے ہم نے مزید ہی بہتر کرنا ہے انشاءاللہ تو یہ کچھ اقدامات ہیں جو آپ کو سلولی اور سٹیڈلی دیکھنے پڑتے ہیں پھر ایک نماز کرنے پڑتے ہیں تو ہم مجھ پہ سارا کام کر رہے ہیں انشاءاللہ جو آپ نے بات کی ہے نا اب یہ کہ میں کھڑا ہوں اپنے گھر کے چمن میں اور ہالی ووڈ کے چار وہ کیمرہ والے بندے جو ہالی ووڈ لے والے کیمرے اٹھا کے کوئی یہاں سے گھوم رہا ہے اور میں یوں یوں کر رہا ہوں اور میں یوں کر رہا ہوں یہ کیا ہے یہ عوام کو مزاق بنایا ہوئے آپ نے اچھا ویڈیو کون بنا رہا ہے انہی میں کھڑا ہوا بندہ اٹھا اپنا ویڈیو بنا رہا ہے اور ان کو وائرل کر رہا ہے اور تو چھوڑے سرکاری اور سران ہی سرکے چلے گئے ہیں بیچارے پنجاب کے کہہ رہے ہیں میڈم ادھر آئیں یہاں پانی نہیں ہے اس طرف پانی ہے ادھر اچھا ٹک ٹاک بنے گی کیا یہ پنجاب کی ساڑھے پانا کروڑ آبادی مزاق ہے آپ نے مزاق بنایا ہوئے آپ دن میں نکلے ہیں ٹک ٹاک بنائیں اور لوگوں کو بے خوب بنائیں آپ تو وہ یہ جو اس طرح کے اقدامات ہیں بجابے بھی ہمارے بھائیں ہیں انہوں نے مینڈٹ چوری کیا ہے پہلے تو ہمارا ہمارا صوبہ ہے آپ کو فوکس کرنا چاہیے ان لوگوں کے مسائل کے اوپر بجائے روزانہ کی بجاہ پر ٹک ٹاک اور پھر کچھ خواتین چھوڑی ہوئی ہیں وہ صوبہ شام جو ہے نا پختون خواہ اور پختون خواہ اور تمہارا پختون خواہ سے کیا کام ہے پھر کوئی مرد ہو تو شلو میں جواب دے دوں میرے پیچھے خواتین چھوڑ دی ہیں صوبہ شام بیٹھی ہیں ان کو میں کبھی کبھی ہو مجھے بھیجتے ہیں لوگ اپنے میڈیا والے جو میرے ہیں کہ جی یہ بیان آیا تو پھر میں اسے جواب سے گریز کرتا ہوں کہ اب ان کو میں کیا جواب تھا لیکن بات یہ ہے کہ اپنے کام پر فوکس کریں چورا مینڈٹ چھوڑی کر کے ملی گیا ہے تو اس پہ زیادہ فوکس کریں ابھی جو پنجاب انہوں نے لوگوں کا حال کیا ہے زمینداروں کا جو پنجاب میں حال ہوئے ہیں سب سے بڑا ہمارا ذریع صوبہ ہے پنجاب انہوں نے کیا حال کیا ہے ابھی تک ان کی گندم جو ہے وہ گھر میں رکھے بیٹھے ہیں ابھی کسان کو اپنا اجرد دیں گے یہ کیا کریں ٹک ٹکے بنا رہے ہیں صرف باتوں سے تو نہیں ہوتا نا ہمارا تو دل جلتا ہے اس بات کے اوپر ہم باتیں کام کرتے ہیں عمل زیادہ کرتے ہیں تو باقی ابھی کون کو بھی یہ بھی بتایا گیا ہے وہ بھی سمجھے کے فلور پر کہ ٹک ٹاک کیلئے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے ٹک ٹاک بھی محنت کرنی ہے تو پھر ٹک ٹاک بھی ہوگا تو پھر ٹک ٹاک بھی باتیں ہوں گی بارال دیم یہ کرتے ہیں صرف آپ نے گندم کی بات کی ہے صبحی حکمت نے کچھ سا پہلے ان کوٹڈ ڈندوں کر دیتی اس کے خراب بنے کے لئے عرب روپے کے لئے ڈندوں ہیں وہ بھی تک جو ہے بایٹ نہیں نکالی گئے کیا وہ تو بایٹ جو ہے وہ تو جو باہر نکل گئے ہیں پارٹی چھوڑ کے وہی بتا سکتے ہیں اس کا میں تو پارٹی کے اندروں شکر ہے میں یہ بتا دوں آپ کو کہ دس عرب روپےہ لیا جاتا تھا ہر سال صبحی حکومت سے پاسکو لیتی تھی کسی کوئیٹ اکل نہیں آئی ہمیں ضرورت کیا ہے دس عرب روپےہ دینے کی پاسکو کو کمیشن کے خریداری ہو رہی ہے کیا میں خود خریداری نہیں کر سکتا جب گزام میرے اپنے ہیں میرے سرکاری افصالان موجود ہیں میرے ذلے میں سیٹ اپ موجود ہیں اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے تو جب میں نے گردم خریدی ہے تو میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ سے خریدی ہے پہلی دفع جس میں دس عرب روپے کا صافی بچت ہوئے اس صبح کی عوام کو باقی قوالیٹی بھی بہترین آگئی ہے کیونکہ پنجاب میں لے نہیں رہے تھے تو پنجاب سے جو ہمیں گردم آئی اچھی قوالیٹی مل گئی ہے دس عرب روپے کی بچت بھی ہو گئی ہے تو یہ پہلے والوں کو یہ عقل کیوں نہیں آئی دوسری بات وہ جو آپ کہہ رہے ہیں اگر میں پیپ پاسکوں سے لیتا تو یہ گردم جو ان کے پاس ایکسٹرا پڑی ہوئی ہے تو یہ مجھے بھی دیتے شکر ہے میں نے اس سے بھی جان چھوٹ گئی میں نے فرش گردم لے لی ہے اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں قوالیٹی جو بیاٹے کی آ رہی ہے بہترین آ رہی ہے پہلے وہ مس کرنا پڑنا تھا اس گردم کے ساگوشے اور گردم کو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بہت سی ایسی اور پالیسی جائے سامنے آپ کے آئیں گی جن میں صوبے کا ٹھیک ٹھا کے اس طرح پیسہ بچایا جا رہا ہے اور اسی بچایا جا رہا ہے کہ یہ پیسہ صوبے کی عوام پر لگایا جائے تینکیو